اور ہماری گفتگو کا ہماری باتچیت کا سلسلہ جاری رہے گا اگلے ایک گھنڈے تک رمضان کی رحمتیں برکتیں آپ سب کو مبارک ہوں اور مجھے یقین ہے کہ بچے خوب انجوائے کر رہے ہوں گے رمضان کے موسم کو اگرچہ وہ انجوائیمنٹ پہلے والی نہیں ہے جو کہ دو سال پہلے ہوا کرتی تھی لیکن یہ جو ماحول ہے نا اس کو بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں کرنا چاہیے اس میں زیادہ موقع آپ کی باس ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ افطار کریں ہر دن پہلے کیا ہوتا تھا کبھی پارٹی ہو رہی ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے تو ادھو در جاتے بھی تھے اس کا اپنا ایک ٹھیک ہے لوگوں سے ملنے ملانے کا اپنے ایک مزہ ہوتا ہے لیکن ہر وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ ہر افطار پہ گھر والوں کے ساتھ ہر افطار پہ ایک ساتھ آپ افطار سے پہلے مل کے دعا کرتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور نمازیں ساتھ میں پڑھ رہے ہیں تراوی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں گھر میں تو اس کا اپنا ایک مزہ ہے اور اپنا ہی ایک لطف ہے اور مجھے یقین ہے کہ بچے اور بڑے سب ہی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے خاص طور پر وہ بچے کے جو کہ چھوٹے ہوتے ہیں جن کو مسجد میں ویسے بھی ہم نہیں لے کے جاتے ہیں چھوٹی عمر کے تین چار سال کے بچے کیونکہ وہ مسجدوں میں جا کے جیسے شور کرنا یا رونا یا اس ٹائب کی باتیں ہوتی تھی تو اب ان بچوں کے پاس بھی یہ موقع ہے اور ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم ان بچوں کو گھروں میں ہی سکھا سکیں اور وہ نماز میں ان کو اپنے ساتھ شامل کر سکیں اور ان کی تربیت کر سکیں تو یہ جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہم ان سے فائدے کے طور پر حاصل کر سکتے ہیں تو بچوں ایک کام جو پہلے ہم بہت کیا کرتے تھے اور رمضان میں افتاری پر ایک دوسرے کو بلانا افتار کروانا ہے اب وہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں نہ ہم کسی کو بلا سکتے ہیں نہ ہم کسی کہاں جا سکتے ہیں تو اب کیا کرنا چاہیے افتار کرانے کا ثواب تو وہی ہے اب بھی ہے نا تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم افتار گھر میں تیار کریں اور اس کے بعد ہم ان کو اپنے جو پاس پڑوس والے لوگ ہیں ان کو ہم پہنچا دیں افتار کے ٹائم سے پہلے ان کے بیل جا کے بجائیں دروازے کی جب کوئی باہر آئے تو اس کو ہم اپنے افتاری کا سامان دے دیں اور اس کے بعد واپس آجائیں افتار تیار کریں تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا لیں اور آپ باہر جب نکلتے ہیں تو بچوں آپ کو بہت سائی جگہوں پر ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو آپ افتار کرا سکتے ہیں جن کو آپ وہ پیکٹ جو ہیں وہ دیتے چلے جائیں ضرور نہیں کہ افتار کی ٹائم آپ اثر کے بعد سے نکلیں اور لوگ آپ کو مل جائیں گے آپ ان میں وہ تقسیم کر دیں وہ افتار کے پیکٹس تو آپ کو سواب بھی ملے گا اور وہ لوگ بھی آپ کو دعائیں دیں گے ایک اور راستہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو کیو چیریٹی ہے ان کی جانب سے افتار کا سامان پہنچایا جاتا ہے اور ان کے لیے اگر آپ ان کو آپ دونیٹ کرتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں تو وہ آپ کی جگہ لوگوں کو افتار کرواتے ہیں تو بہت سارے راستے اب بھی کھلے ہیں تو پروگرام ہے چھوٹی سی دنیا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہم سے بات کرتے ہیں اور ہمیں ہفتے بھر جو انہوں نے تیاری کی ہوتی ہے اس پروگرام کے لیے خاص طور پر وہ ہمیں سناتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں پیارے بچوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی دوسرے روزہ دار کا روزہ کھلواتا ہے افتار کرواتا ہے تو اس کو بھی اس کے روزے کے برابر ہی عجر ملتا ہے یعنی کہ روزہ دار کا عجر تو اس کو ملی رہا ہے لیکن جو اس کے افتار کرواتا ہے اس کو بھی اترائیں سوا ملتا ہے تو ہے نا مزے کی بات تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے اور ہمارے جو بزرگ جو گزرے ہیں جو سعود اتھار کیوں کو ہم کہتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں اور یہ بہترین عبادتوں میں سے اس کو شمار کر جاتا ہے کسی کا پیٹ بھرنا کسی کو کھانا کھلانا کسی کی پیاز دور کرنا یہ بہت عظیم کام ہے بہت بڑا کام ہے اور جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب مبارک بات کے مستحق ہیں اور ان پہ رشک آتا ہے کہ وہ اتنا نیک کام کر رہے ہیں بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے جسے جو صحابہ اکرام ہیں جن میں جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عادت ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ جو یتیم اور جو مسکین افراد یعنی جو غریب لوگ ہوتے تھے معاشرے کے اس زمانے میں جو ان کے وہاں پہ جو فقیر لوگ ہوتے تھے جن کے پاس دنیا کے اتبار سے مال و دولت اسباب نہیں ہوتے تھے غریب لوگ ہوتے تھے یا یتیم بچے جو ہوتے تھے کیونکہ جنگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ مر جو ہیں وہ قتل ہو جاتے تھے تو ان کے بچے یتیم ہو جاتے تھے تو ان کی عادت ہے عادت تھی حضرت عبداللہ بن عمر کی کہ وہ افتار جو ہیں وہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ کیا کرتے تھے تو یہ مطلب اس طرح کی جو ہمیں اور اور اس طرح کی یہ ایک نہیں ہے مطلب ایسے درجنوں بلکہ سیکڑوں اس طرح کے واقعات آپ کو ملتے ہیں ہماری تاریخ میں جن سے ہمیں پتا چلتا ہے اور جن سے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے کہ ہمیں اس روایت کو مرقرار رکھنا ہے اور آگے بڑھانا ہے اور رمضان تو بس جسٹ کیا ہوتا ہے ایک ٹریننگ کے لیے آتا ہے نا بچوں ہماری تو اس میں جو اچھی اچھی باتیں ہم سیکھتے ہیں وہ ہم پورے سال جاری رکھتے ہیں جیسے اس رمضان میں اگر ہم یہ سیکھتے ہیں نا کہ دوسروں کا ہمیں روزہ کھلوانا ہے مطلب ان کو ہمیں کھانا کھلانا ہے یا ان کو ہمیں اچھے سے شربت پلانے ہیں یا جوس پلانے ہیں اس ٹائپ کی چیزیں یا پانی ہی پلانا ہے تو یہ پورے سال اور اب تو گرمی کا سیزن آکے آ رہا ہے گرمی بڑھتی جا رہی ہے نا تو جتنا ہم لوگوں کو دوسرے لوگوں کو رمضان کے بعد بھی پانی پلائیں گے ان کو کھلائیں گے ان کا خیال کریں گے اتنا ہی ہمارا پورا رمضان کنٹینوی چلتا جائے گا کیونکہ وہ عادت رمضان والی ہمارے اندر جائے گی ہے اور وہ سواب ایسی ہمیں ملتا رہے گا میں کالز بھی کرتے ہیں نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بار پھر سے اور نمبر ہے ہمارے فور فور ایٹ سیون فور فور ایٹ سیون نائن ایٹ ڈبل تھری ایک نمبر تو یہ ہے فور فور ایٹ سیون نائن ایٹ ڈبل تھری اور اس کے علاوہ ایک نمبر ہے فور فور ون تھری ون ٹو ایٹ سیرو تو ان میں سے کوئی بھی نمبر آپ ڈائل کر سکتے ہیں اور ایک نمبر اور ہے فور فور ایٹ سیون فور ٹو ڈبل نائن تو تین نو نمبر میں سے کوئی بھی ڈائل کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں اسکرین پر مجھے نمبرز نظر آ رہے ہیں تو بات کرنا شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آج کس نے ہمیں کیا ہے یاد اور کون ہے ہمارے ساتھ ہیلو ہیلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی کیا حال چالیں آپ کے الحمدللہ میں چھو آپ کیسے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھیں میں بھی ٹھیک ٹھاک تو کیا ہو رہا ہے رمضان میں افتاری وغیرہ کبھی میں بات کر رہا تھا سنینا آپ نے میری بات ہاں تو پہلے تو ہم پارٹیاں کر لیتے تھے بلا لیتے تھے چلے جاتے تھے تو اس طرح سے افتاری ہو جاتی تھی ایک دوسرے کی تو اس سال تو وہ صورتحال نہیں ہے تو اب اگر ہمیں کسی کو افتاری کروانی ہو تو کیا کریں آپ نے کہا تھا کہ اگر ہمیں کسی کو افتار کروانی ہو تو ہم نے اپنا جو افتار کا جو ہم بناتے ہیں اسے چھوٹ چھوٹے پاکٹ میں لگ کر باتنا ہے غریبوں کو جو اچھے کھانے کو نصیب نہیں کہتے اور اگر ہمیں اور ایسی چاہیے تو ہم قدر چارٹی کو پیسے ڈونیٹ کر دیں گے اور وہ کھانا خرید کر غریبوں کو دیں گے کیا بات؟ شاہ باش آپ نے صحیح بتایا ہے بس اس میں ایک کریکشن میں کرنا چاہوں گا آپ نے اپنا نام نہیں بتایا آلیہ خان صاحبہ تو ایک اس میں کریکشن میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو افتار ہے نا اس میں غریبوں والے حساب کتاب نہیں ہے غریب امیر کا حساب نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کسی کو بھی کرنا ہے آپ اگر مطلب یہ ہے کہ آپ اگر جو قدر کے امیر ہیں نا شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اگر آپ ان کو افتار کرواتے ہیں تو اس کا بھی اتنے ہی ثواب ہے جتنا کہ آپ کسی تہائی بچارے مسکین غریب انسان کو آپ افتار کروائیں تو اتنے ہی ثواب افتار کا ثواب بالکل برابر ہے اس میں امیر غریب کچھ نہیں ہے مطلب آپ جس کی بھی افتار کروا سکتے آپ کے پروس میں لوگ ہوتے ہیں آپ کے جو آس پاس لوگ رہنے والے ہوتے ہیں ان تک مہچا دیں کچھ بھی کہیں پر بھی ٹھیک ہے نا چل یہ تو آلیا کیا سنانے والی ہے مجھے آج میں آپ کو ایک پویم سنا ہوں گی جو میں نے لکھی ہے جس کو سنگا آپ کو اپنا بچپن یاد آگر آئے گا میں تو ابھی تک بچہ ہی ہوں جی سنائیے ٹھیک ہے میں ایک کتے distیار دیں اس میں نے پھر کت recognizing جی ہی ہوسکیا جی I'm so attractive. Pink and blue. All of them love me. So do you. کیا بات ہے کیا بات ہے زبردہ بھئی آپ نے صحیح کا بالکل صحیح کا بچپن بچپن اچھا بیسے کائٹ پہ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے کبھی کائٹ پہ سے اڑائی ہے نورملی کہاں پہ یہاں پہ یا انڈیا میں دونوں دونوں جگہ پہ مطلب آپ کو آتی ہے پتنگ اڑھانی صحیح میں بتانا صحیح میں جی چلو ٹھیک ہے چلو میں آپ سے پھر کائٹ کے بارے میں کچھ سوال کرتا ہوں اچھا پوچھو نی پوچھئے مجھے بتائیے کہ وہ جو پتنگ میں جو ایک خاص قسم کا جو دھاگہ ہوتا ہے جس سے دوسروں کی پتنگ ہم کار دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں دھاگہ نہیں دھاگہ نہیں کہتے ہیں دوری سوچ لو اردو میں بتاؤ دوری نہیں نہیں دوری نہیں کہتے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے اس میں شیشہ لگا ہوتا ہے شیشہ پیس کے نا اس میں وہ بنتے ہیں وہ والا جو دھاگہ ہوتا ہے نا اس میں سپیشلی وہ لگایا جاتا ہے تاکہ اس سے دوسرے جو اڑانے والے ہیں ان کی پتنگ کاٹھی جا سکے میں نے کوئی مطلب وہ سپیشل وائی نہیں اڑھائی ہے بس میں نے وہ انڈیا میں جو مطلب ملتی ہے نا چھوٹی سی وہی اڑھائی ہے وہی ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں وہی اڑھائی ہے میں نے بھی میں تو ایک دفعہ آلیا پتنگ کھڑاتے اڑھاتے چھت سے گر گیا تھا نیچے تو بس اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور میں تھا پتہ ہے پانچویں چھٹی چھٹی منزل پہ تھا میں لیکن چھٹی منزل پہ ابھی لینٹر جو ہے نا وہ بھی مطلب پڑھنا تھا تو صرف شیٹرنگ ہوئی بھی تھی تو بیچ بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے نا جو پلرز کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے شیٹرنگ کے دوران تو اس میں سے نیچے میں گرا تو نیچے ان دنوں بارش ہوئی تھی اگلے دن تو وہاں پہ پانی تھوڑا سا جمع تھا جہاں پہ مسالہ بناتے نا یہ جو سیمنٹ وغیرہ کر کے تو وہ بہت سخت جگہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ وہ پانی وہاں پہ جمع تھا اور اس میں ایک لکڑی تیر رہی تھی تو میں جب گرا تو میرا مو اس لکڑی پہ لگا ورنہ اگر وہ ڈائریکٹ نیچے لگتا نا تو میرے تو آج جو ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح کا مو ہوتا میرا مطلب نشان ہوتے اس پہ تو وہ چوٹ مجھے لگی میرا جو ایک طرف کا جو چیک ہے نا یہ تقریباً کوئی پانچ مہینے ایک دم نیلا کالا سا رہا آج تھا آج تھا آج تھا وہ خون اس میں سے جم گیا تھا وہ ختم ہوا تو میرے تو پتنگ کے ساتھ جو ہیں نا بڑے واقعات ہیں بہرحال اس کو مانجا کہتے ہیں وہ جو میں نے آپ سے پوچھا اس کو کہتے ہیں مانجا جس سے جو آگے باندھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو سفید والا جو دھاگا جو پیچھے اور باندھ دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں صدی اور وہ جو دوسرے کی پتنگ کاٹتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں پیچ لڑانا پیچ لڑانا پیچ لڑانا لڑتے ہیں نا آپ اس میں مقابلہ کرتے ہیں چلو یار کیا آپ نے واقعی مجھے بچپن میں پہنچا دیا تو برحل آپ رمضان کی جو خوشیاں ہیں وہ انجوائے کیجئے اور افتاری کا سامان جو ہے نا اب امیر غریب کو دیکھے بغیر پہنچوائیے ٹھیک ہے اوکی اوکی آلیہ بٹا بہت شکریہ آپ کی کال کا اللہ حافظ اللہ حافظ کالا رہے ہیں میرے ساتھ اور انہوں نے ریڈیو بھی آن کیا ہوا ہے ٹیل فون بھی آن کیا ہوا ہے اور شور ہو رہا ہے تو آپ پہلے اپنا ریڈیو بند کریں پھر اپنا نام بتائیں ہلو السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا نورا نورا کیسی ہیں آپ ٹھیک ہوں اللہ آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے تو نورا نے روزے رکھے نہیں ابھی تو آپ چھوٹی سی ہیں منی سی ہیں کوئی بات نہیں جب بڑی ہو جائیں گی پھر رکھ لینا اچھا تو نورا کیا سنانے والی ہے حدیث حلیبہ سنائیے حلیبہ سنانے والی ہے ابھی بڑی رسی رضی اللہ علیہ وسلم قال يا رجل الیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احقب ناس بحث متحابت قال ثم من قال ثم امر قال ثم من قال ثم امر قال ثم من قال ثم امر 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 عبو ماشاءاللہ تو اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی نے یہ پوچھا کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے مطلب میں کس کے ساتھ زیادہ نکی کروں زیادہ اچھے سے پیش آؤں اچھے سی باتیں کروں ان کی باتیں سنوں ان کی خدمت کروں تو میرے اس اچھے جو میرے میرے رویہ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ فرمایا کہ تمہاری والدہ امی جان تو امی جان کی خدمت کرنی چاہیے ان کی باتیں سنی چاہیے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو کی نہیں کرنی چاہیے مطلب یہ ہے کہ دونوں کی ہی کرنی ہے لیکن ہمارے دین میں ماں کو ایک خاص بات کرن سہمیت دی گئی ہے اور اس کے خدمت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو بہت ہی پیاری حدیث جس کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی نرمی سے بہت ہی پیار سے پیش آنا چاہیے نورہ بہت زبردست بیٹا بہت زبردست تو پھر آپ کیا کرتی ہیں امی کے ساتھ کچن میں کچھ کام کراتی ہیں نہیں نہیں اچھا کام بھی نہیں کراتی ہیں چلو کم سے کم پلیٹیں اٹھا کے رکھ دیا کرو افتار کے ٹائم تھوڑا پانی رکھ دیا کرو ہے نا کچھ اس طرح کے چھوٹے کام کر لیا کرو دسترخان لگا دیا کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نورہ انشاءاللہ چلیں بٹا بہت شکریہ آپ کی کال کا اللہ حافظ یہ جو پیارے پیارے بچے ہیں وہ تو خیر ہم سے بات کرتے ہی ہیں کر ہی رہے ہیں اور اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اور ہمیں جو دوست ہیں کبھی دیر سے کال کر رہے ہیں لیکن کچھ 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 مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پہ ٹیل فون کو ریسیب کرنے میں یہ مسئلہ میں حل کرتا ہوں تب تک ہم کیا کریں گے تب تک ہم روزے 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 آگئے تو روزے کیسے لگ رہے ہیں یہ باتیں ہم ذرا سنتے ہیں کیسے ہوتے ہیں روزے روزے سچے اور انہی سچوں کے ساتھ پروگرام جاری ہے چھوٹی سی دنیا میرا نام ہے عبی طاہر اور اس پروگرام میں ابھی تقریباً آدھا گھنٹا اور بچے ہمارے ساتھ رہیں گے ان سے گپ شب رہے گی اور ایک سی گپ شب میں شامل کرتے ہیں ہم اپنے ایک اور دوست کو اور دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں ہیلو اسلام علیکم علیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا ایمان رحمان کیسے آپ میں ٹھیک ہوں لیکن آپ ذرا ریڈیو کو یا تو بند کروا دیں یا تو دور ہو جائیں یا ریڈیو والے کو دور کر دیں کچھ کریں آپ ہم تو ایمان ابھی ہم نے کہا کہ بھئی بچے جو ہیں وہ ماں باپ ان کو کہتے ہیں نہیں سال روزے نہیں رکھو اگلے سال روزے رکھنا تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کچھ گھر میں نہیں جب آپ روزہ رکھنا چاہتی ہو تو ممی آپ کو نہیں کہتے ہیں ابھی آپ بیٹا چھوٹے ہو اگلے سال رکھ لینا نہیں اچھا تو پھر آپ نے رکھے جی کتنے ایک ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے واہ 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 بہت اچھے بہت اچھے زبردہ زبردہ سیمان تو یہ بتائیے گا کہ افتاری ادھر ادھر پڑھوسٹ میں پہنچاتے ہیں کسی کو بھیجتے ہیں افتاری جی شاباش ویری گوڈ ایسا ہی ہونا چاہیے تو آج کیا سنانے والی ہمیں ہیں میں سنانے والی ہوں رمضان کے بارے میں ارے واہ سنائیے رمضان میں تھرٹی روزہ ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو لوگوں کو رمضان بیجنا چاہیے ہیں ارے واہ ہم لوگوں کو شاباش بہت اچھے بہت اچھے رمضان میں تھرٹی روزے ہوتے ہیں میکسیمم کبھی کبھی ٹوئنٹی نائن بھی ہوتے ہیں تو ٹوئنٹی نائن یا ٹھرٹی ہوتے ہیں اور ہمیں بلکل آپ نے صحیح کہا کہ رمضان کی جو افتاری ہے وہ بھیجنی چاہیے اپنے آس پاس کے لوگوں میں بہت زبردست بات کی ایمان تو بٹا اپنا خیال لکھیے گا اور انشاءاللہ پھر آپ سے پھر بات ہوگی ٹھیک ہے؟ جی اوکی بٹا اللہ حافظ اللہ حافظ اور جی اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام ہے آپ کا؟ قیسر تنویر قیسر تنویر کیسے ہیں قیسر آپ؟ قیسر کا کیا حال ہے؟ قیسر 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 آپ اپنا نام پھر سے بتایا؟ قیسر 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 دعا سنائیے اللہمہ امہ افہلوکا علمن نافیہ او سن سیئے شباز زبردست بہت اچھے بہت اچھے آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالی ہم آپ سے فائدہ مند علم کا سوال کرتے ہیں مانگتے ہیں اور صاف سترہ رزق مانگتے ہیں بلکل جی بہت پیاری دعا ہے اور ہم اس دعا پر آمین کہتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کی کال کا اور پروگرام سنتے رہیے گا اور پھر اگلے ہفتے مجھے رمضان کے بارے میں کچھ اور بتائیے گا ٹھیک ہے اوکی اللہ حافظ چھوٹی سی دنیا اور چھوٹے چھوٹے ہمارے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے یہ پروگرام آپ سنتے ہیں ہر ہفتے کو شام چار سے پانچ بجے کے دوران اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے بچے اس میں لائب ہمیں کال کرتے ہیں ڈبل فور ایٹ سیون فور ٹو دبل نائن ڈبل فور ایٹ سیون نائن ایٹ ڈبل تھری اور نمبر فور ون تری ون ٹو ایٹ زیرو پر بلکل ایسی جیسے کہ یہ بچہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیلو اسلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے ماشاءاللہ لبابا فاطمہ ویلکم بٹا کیا حال چالیں آپ رمضان کیسا جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارے اٹھایا نا ابھی ہاں کیوں اتنے نیت اتا ہے آپ نے آپ سے پہلے دوسرے بچے کیوں میں تھے نا وہ لائن میں کھڑے تھے تو ان سے بات کر رہا تھا نا ہاں ہاں تو اسی لئے اب آپ کا نمبر آ گیا تو آپ سے بات ہو رہی ہے میری ماشاءاللہ اچھا تو آپ نے رمضان میں کچھ نیا سیکھا آپ نے کچھن میں جا کے ہاں کیا سیکھ لیا واسکنے کا سیکھ لیا واسکنے کا سیکھ لیا ارے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کے لئے سپیشل کرپنگ میری طرف سے زبردست زبردست یہ تو آپ نے بہت اچھا کام سیکھ لیا دوسرے کرم کرنا آتا ہے پھر واسکنے بھی کرنا آتا ہے چیٹ بھی چھونا آتا ہے اوہ ماشاءاللہ سب کچھ سیکھ لیا آپ نے تو گوڈ گوڈ ویری گوڈ گرل اچھا تو گھر میں تراوی پڑتی ہیں آپ ہاں ویری گوڈ کتنے رکعات پڑتی ہیں کتنے رکعات ہوتی ہیں تراوی میں بیس بیس رکعات پڑتی ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ تو تھکتی نہیں ہے میں بھی بھلتی ہوں ان کے ساتھ میں محمد ہے نا انہوں بھی دیکھ کے لہے انہوں میں ہی کلتے رہتے ہیں محمد ارے ماشاءاللہ محمد بھی آپ بھی بابا سب مل کے نماز پڑتے ہیں ہاں محمد نہیں محمد دیکھ کے لہتے ہیں پھر سمائی کلتے لہتے ہیں اچھا کھیلتے ہیں انہوں چھوٹے ہیں تو وہ کھیلتے رہتے ہیں ٹھیک آپ کو تنگ تو نہیں کرتے نماز کے دوران نہیں ارے واہ بڑا پیارا بچہ ہے محمد اللہ سلامت رکھے اچھا لو بابا کیا سنائیں گی ہمیں میں ایک دعا سنا ہوں گی اور دعا پننے سے اللہ ہمارے پنیدانی کو طول فرما دیں گے ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی کام کی دعا ہے ضرور سنائیے فوراں سنائیے ہمیں اعوذ باللہ ونیم الوکیم ونیم المولا ونیم النسین اللہ ہمارے لیے کافی ہے وہ بہت ہی کافی ہے ماشاءاللہ بلکل بہت اچھے بہت اچھے بلکل ہم کسی بھی پریشانی میں ہوں کوئی بھی کسی طرح کی کتنی بڑی مصیبت ہو کچھ بھی ہو تو ہم یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے حسبن اللہ ونیم الوکیل نیم المولا ونیم النسین بہت زبردست دعا اور انشاءاللہ لو بابا جتنے لوگ سن رہے ہیں آپ کو سب آپ کے لئے بھی دعا کریں گے کیونکہ آپ نے ان کو بہت آپ کا ویڈیو ابھی کون سا آپ نے لیٹسٹ کون سا ویڈیو اپلوڈ کیا ہے والاسر والاسر ٹھیک ہے ہم ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے بٹا جی ابھی میں نے نہیں دیکھا ہے لیکن میں انشاءاللہ دیکھوں گا ضرور ٹھیک ہے اوکے بٹا بہت پیاری دعا آپ نے ہمیں بتائی بلکہ ایک گر ایک نسخہ بتا دیا ہمیں کہ ہم کیسے اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں حسبون اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ماشاءاللہ بہت اچھا کرتے ہیں بابا اور اسی طرح انشاءاللہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں نا وہ بھی پڑھیں گے سارے لوگ پڑھیں گے اور آپ کو سواب ملے گا اس کا انشاءاللہ بہت شکریہ بٹا جی انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے ہفتے کو بات کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور بٹا ضرور انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ فاطمہ ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے جس پہ یہ چھوٹ چھوٹی بچوں کے لیے جو ظاہر ہے خود بھی بچی ہیں تو بچوں کی خاص طور پر اسلامی چیزیں یہ اپلوڈ کرتی رہتی ہیں اپنی آواز میں اپنے انداز میں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے اور اس طرح کے جو ہمارے جو بچے ہیں ان کو انکریج کیا جانا چاہیے ایک اور میرے ساتھ مہمان چھوٹی سی دنیا کے اور ان سے بات چیت آغاز کرتے ہیں ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتو جی کیا نام ہے آپ کا یوسف یوسف آپ کا فون اتنا کیوں ہل رہا ہے بھائی آپ کے اچھا چنے خیر تو یوسف روزہ رکھا کوئی آپ نے ہاں ارے واہ ماشاءاللہ زبردست زبردست کتنے تین تین رکھ لیے کیا بات ہے آپ تو بڑے ہو گئے ماشاءاللہ یوسف ارے واہ اللہ تعالی آپ کو زندگی دے سہت دے سلامت رکھے آج کیا سنائیں گے ارے واہ ارے واہ ارے واہ نسر ہم پڑیے ایزا جا اعوذ باللہ من عشت زاجم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزا جا نسر اللہ والفتر عائیت الناس سیدقلون فی دین اللہ یافع جا فسب بھی حمد ربکا وستفرہ انہوں کانا توابا بہت اچھے بہت اچھے جی زبردست تو آپ بیٹا سکول بھی جاتے ہیں آپ مطلب سکول میں ہیں آپ کلاسز ہوتی ہیں آپ کی آن لائن آلائن کلاس اچھا کیا نام ہے آپ کی سکول کا اچھا زبردست زبردست چل یہ ٹھیک ہے تو کتنے بیسے کلاس ہوتی ہے آپ کی صبح ہوتی ہے یا دوپیر کو ہوتی ہے صبح اچھا تو اٹھ جاتے ہیں آرام سے آپ رات کو جلدی سو جائے کریں تاکہ صبح آرام سے اٹھ جائیں نا شاباش یوسف تو بہت پیارا بچہ ہے تو ایسی پروگرام میں بھی شامل ہوتے رہیے اور سکول کی کلاسز بھی اٹینڈ کیجئے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ انشاءاللہ بٹا انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے بات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ خوش آمدید بچوں آپ کا پروگرام چھوٹی سی دنیا بھی تھوڑا سا وقت اور ہے اور آپ مجھے مسلسل کالز کر رہے ہیں ڈبل فور ایچ سیون فور ٹو ڈبل نائن اور ڈبل فور ایچ سیون نائن ایچ ڈبل تھری اور ڈبل فور ون تھری بان ٹو ایٹ زیرو پر اور ہماری جو بات چیت ہو رہی ہے زیادہ تر تو رمضان کی بارے میں ہم نے بات ہی کی لیکن بچے اس کے علاوہ بھی باتیں کرتے ہیں اب وہ بات جو شروع میں میں نے کی تھی اس کو میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ اگر آپ دوسرے کسی کو افطار کرواتے ہیں تو آپ کو بھی کیا ہوتا ہے اتنا ہی سوا ملتا ہے جتنا اس روزیدار کو ملتا ہے روزیدار کو بھی پورا سوا مل رہا ہے اور اس کا روزہ جو کھلوانے والے ہیں ان کو بھی پورا سوا مل رہا ہے اور اس سواب کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اچھا بچھا اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے اور وہ سہری سے مطالق ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سہری کرنی ہی کرنی ہے سہری کے بغیر روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور سہری بھی ایسا نہیں کہ رات کو ایک بجے کھا کے سو جائیں دو بجے کھا کے سو جائیں نہیں ابھی آپ کی جو صبح کی جو ازان کا وقت ہے ازان کے قریب قریب آپ سہری کیا کریں تاکہ آپ بس سہری کھا کے آپ فارغ ہوں تو ازان ہو جائے تو اس کے بعد آپ نماز پڑھیں تو یہ سلسلہ ہونا چاہیے بہت سارے ہوتے جو رات میں تھوڑا سا لیٹ کر کے اور کھا کے اور پھر فجر سے پہلے کافی پہلے کھا لیتے ہیں دو بجے کے قریب دھائی بجے کے قریب ختم کر چکے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہونے چاہیے بلکہ کیا کرنا چاہیے نماز کے ملکل قریب اچھا افطار میں کیا ہے کہ افطار میں آپ کو جلدی کرنی ہے جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے افطار ہو جائے بچو یہ ہے کہ جیسی ازان کی آواز آپ سنتے نا یہ جیسی ٹائم ہو جاتا ہے گھڑی پہ تو آپ فوراً افطار کر لیجئے اب افطار کی ایک دعا ہوتی ہے اور وہ دعا آپ میں سے اکثر بچوں کو آتی ہوگی بڑوں کو بھی آتی ہوگی آنی بیچے آئیے لیکن ایک چیز جس میں ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں نا وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کی طرح اشارہ کروں گا اور وہ یہ ہے کہ افطار کی دعا کو ہم افطار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو بھائی جب افطار کی دعا ہے تو جب آپ کا افطار ہوا ہی نہیں ابھی تو اس کی دعا کہاں سے آگئی ہے نا ایک مطلب کومن سنس کی بات ہے تو پہلے ہم کیا کریں گے پہلے افطار کر لیں گے بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ کے ہم نے خجور کھائی ہم نے پانی پیا اس کے بعد ہم دعا پڑھیں گے یہ دعا ہم افطار کرنے کے بعد پڑھیں گے اور یہی اس کا صحیح طریقہ ہے تو تھوڑا سا وقت اور بھی ہے بھی میرے پاس اور ایک اٹھ کالر اور میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں اور ان سے بات کرتے ہیں ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا اسماعیل اسماعیل کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ٹھاک بیٹا ابھی میں افطاری کی دعا کی بات کر رہا تھا تو آپ کو آتی ہے دعا افطار والی جی کیا ہے اللہمہ لکسمتو وبک آمنتو والے کا توقلتو والے رجل کے افطار تو ماشاءاللہ زبردست بلکل جی تو یہ دعا جو ہے یہ ہم کب پڑھتے ہیں روزہ کھولنے سے پہلے یا روزہ کھولنے کے بعد روزہ کھولنے سے پہلے ہاں اس کو ہم تھوڑا سا کریکٹ کر لیتے ہیں اسماعیل ہم یہ دعا پڑھیں گے روزہ کھولنے کے بعد ٹھیک ہے جب ہم کھجور کھا لیں گے نہ پانی پی لیں گے پھر ہم یہ دعا پڑھیں گے کیونکہ یہ دعا روزہ کھولنے کی ہے مطلب کھولنے کے بعد کی دعا ہے ہے نا شاباش تو اس طرح سے ہمیں ایک بات معلوم ہو گئی اور یہ بات آپ جو ہیں وہ اپنے پاپا سے بھی کہیے گا کہیے گا انکل ایسے کہہ رہے تھے تو پھر وہ پاپا جو ہیں وہ ادھر ادھر جو علماء حضرات ہیں مولانا حضرات ہیں ان کو فون کریں گے ادھر سے پوچھیں گے ادھر سے پوچھیں گے تو پھر ان کو کنفرم ہو جائے گا پھر وہ کہیں گے کہ ہاں انکل ٹھیک کہہ رہے تھے ٹھیک ہے بتانا ضرور آپ کہنا انکل کہہ رہے تھے کہ روزہ کھولنے کے بعد روزہ کی دعا ہوتی ہے پہلے نہیں ہوتی پہلے آپ ویسے دعا کریں اللہ تعالی سے اپنے لیے مانگیں کیونکہ افتار کے وقت جو دعا ہم کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو قبول کرتا ہے تو ویسے ہم دوسری دعائیں کرتے ہیں تمام جو بھی آپ کے ذہن میں آتی ہیں اپنے بہتری کے لیے اپنے خاندان کی اپنے ملک کی پوری دنیا کی پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ مانگنی چاہیے ضرور پھر جب میں افتار کر لیتے ہیں مطلب جب ہم نے بسم اللہ پڑھ کے خجور پانی سے کیسے بھی افتار کیا اس کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا تھا اور تیرے لیے میں نے افتار کیا تو جب آپ افتار کریں گے نہیں تو افتار کرنے سے پہلے تو بات نہیں کریں گا نا چلیے زبردست اسماعیل تو کونسی کلاس میں مٹا آپ گریڈ 3 ای گریڈ 3 ای میں اور سکول کا کیا نام ہے اولیو انٹرنیشنل سکول زبردست زبردست تو آج کل تو آن لائن کلاس ہو رہی ہوں گی تو اگزام بھی آپ کے آن لائن ہوئے جی سب چیز آن لائن ہوا اچھا 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 ٹھیک ہے تو گھر میں مطلب مزا تو نہیں آتا ہوگا نا بیٹھ کے ٹیبل پہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں کلاس میں اور کوئی مطلب ساتھ میں نہیں بیٹھا ہوا جی وہ جو سکول میں جو حلہ گلہ سب پورے فرنڈ ساتھ میں ہوتے ہیں وہ والی بات تو نہیں ہے لیکن ہمیں آن لائن ہی پڑھنا ہے کیوں کرونا وائرس کے وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے بالکل صحیح یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جو 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 بری بڑ بلکل آپ نے صحیح کہا ہمیں اس کرونا وائرس سے خود کو بھی بچانا ہے دوسروں کو بھی بچانا ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے ٹھیک ہے بیٹا اسماعیل اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے بہت شکریہ کول کا اللہ حافظ اللہ حافظ خیال رکھو اپنا ضرور ضرور بیٹا بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ بھی اور بغیرہ 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 سب کچھ ہوتا ہے تو یہ ہر گھر میں ہی ہوتا ہوگا انگلی کال لیتے ہیں ہلو ہلو اللہ حافظ وعلیکم السلام کیا نام ہے آپ کا تارک محمد تارک محمد ہم حافظ 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 کیسی ہیں آپ اچھی ما شاء اللہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے تو حافظ کیا سنائیں گی ہمیں سورة الناس سورة الناس شاباش پڑھئے ماشاء اللہ بہت اچھے بٹا بہت اچھے بٹا بہت اچھے بٹا آپ نے ہمیں سنائی اور بڑا مزہ آیا بہت اچھے لگا ماشاء اللہ اچھا تو حافظ یہ سورة آپ کو زبانی یاد ہے یا آپ دیکھ کے سنا رہی تھی زبانی یاد ہے ماشاء اللہ بہت اچھے بہت اچھے بٹا اور کون کونسی سورة آتی ہے آپ کو ارے واہ واہ ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب تو حافظ آپ نے پہلی دفعہ میں کال کی ہے نا اچھا ٹھیک ہے تو ایسی ہمیں کال کرتے رہیے تاکہ آپ کی ہماری دوستی پکی ہو جائے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ بٹا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ خبریں جو آتی رہتی ہیں وہ بڑی ہی دل شکن ہوتی ہیں اور بڑی موت کے خبریں آتی ہیں جان پیشان کے لوگوں میں لوگ جا رہے ہیں تو جن کے گھروں سے کچھ ممبر سے رخصت ہو گئے ہیں تو ہمیں دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو سبر عطا فرمائے اور جو چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت کرے اور ان کے ساتھ ان کے احمال کے مطابق ان کو بہتر بدلہ دے تو یہ جو دعائیں ہیں نا یہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے آج کل اور اس کے لئے بہت چھوٹی سی ایک دعا ہے بچوں اور بڑو سبھی وہ صرف ایک لفظ ہے اللہم مرفع عن البلا اور وبا بھی ہے اور اس میں اللہم مرفع بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ آزمائش ختم کر دے یہ وبا ختم کر دے ہمیں اس سے نجات دیتے ہمیں ظاہر ہے کہ ہم بحثت انسان کے اس قابل ہیں نہیں کہ ہم کسی آزمائش پر پورے اتر سکیں تو بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا ہے اور اسی کی رحمت کو ہمیشہ پکارتے رینا چاہیے کہ وہ بس اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے خطاؤں کو معاف کرے اور ہمیں اس بیماری سے نجات دے لیکن ساتھ ہی ساتھ بچوں ہمیں جو احتیاطی تدابیر ہیں جو پریکوشنری میجرز ہیں ان کا پورا خیال لکھنا ہے اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ گھر سے ہی کلاسز بھی جوائن کر رہے ہیں افتاری بھی گھر میں ترابی بھی گھر میں تو احتیاط اور فیملی وزٹس وغیرہ بھی نہیں کر رہے تو احتیاط تو کری رہے ہیں لیکن جب کبھی باہر نکلنا ہو اب ممی پاپا بھی جا رہے ہیں تو آپ یاد سے انہیں کہیے کہ ماسک لگا کے رکھیں اور احتراز اپلیکیشن جو بڑے ہیں وہ ہمیشہ ایکٹیویٹ رکھیں اس کو اور ویکسین کا جیسے جیسے نمبر آتا جاتا ہے وہ سب کے سب لوگ لگاتے چلے جائیں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اس وقت ہوئی آپشن ہے نہیں ہے تو انہی دعایا کلمات کے ساتھ اب ہمارے اس پروگرام سے بھی جانے کا وقت آ گیا ہے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات رہے گی اور ملاقات ہوگی آپ سے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کو پھر ہم آئیں گے پھر ہم بات کریں گے خاص طور پر جو رمضان کے جو آخری دن ہیں ان کے بارے میں اور عید کے لیے جو آپ کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی ان کے بارے میں تمام باتیں ہوں گی ہمارے انشاءاللہ اگلے ہفتے تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو کرونا وائرس نامی اس بیماری سے نجات دے اب اپنے میز بان و بیطاہر کو دیجئے اجازت اپنی رمضان کے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ حافظ